سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی بندے کو کوئی سخت پریشانی یا مصیبت درپیش ہونا تو اسے چاہیے کہ منت مانے کہ میرا کام بن گیا نا تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سال سواب کے لیے نیاز کے احتمام کروں گا یا ان کے نام پر جو ہے وہ کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کروں گا تو انشاءاللہ اس بندے کا جیسا مشکل مسئلہ بھی ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ انتہائی مجرب عمل ہے یہ تو آپ نے سن لیا اب یہ تو پتا چلے نا کہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون تو یہ بہت عظیم ہستی ہیں امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں جبکہ امام حسن کے پوتے حضرت حسن انور بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں آپ کی ولادت باسعادت جو ہے یہ مکہ مقرمہ میں ایک سو پینتالیس ہجری میں ہوئی ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہائیت ہی نیک پرہزگار حافظہ مہدسہ علمہ عابدہ زاہدہ اور اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھیں آپ کا جو مبارک نکاح ہے وہ حضرت اسحاق بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا ہے اور ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کرسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹہ حضرت قاسم جو ہے یہ پیدا ہوئے آپ اپنے شہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف چلی گئی تھی اور حضرت نفیسہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ کا معمول تھا کہ یہ دن کو روزہ رکھا کرتی تھی اور رات بھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے تیس حج کیے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی کا کول ہے کہ میں نے اپنی پھپی جان حضرت نفیسہ کی چالیس سال خدمت کی ہے اور اس عرصے میں میں نے کبھی ان کو رات میں سوتے نہیں دیکھا اللہ اکبر ناظرین غور کریں کہا کہ سوتے نہیں دیکھا اور ایک بار میں نے ان سے عرض کی کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتی آپ سوتی کیوں نہیں ہے تو فرمایا کہ کیسے آرام کرو جبکہ میرے سامنے دشوار گزار گھاٹیاں ہیں دشوار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی تیہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر سیدہ نفیسہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ کی بھتیجی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا کھاتی تھیں تو جواب دیا کہ وہ تین روز میں بس ایک لکمہ کھا لیا کرتی تھی اللہ والے ہوا کرتے تھے ایسے نہیں آپ کا اتنا بڑا مقام ہو گیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ جو ہے وہ یکم رجب کو بیمار ہو گئی تھی اور رمضان شریف کے مبارک مقدس مہینے تک آپ بیمار ہی رہی تھی اور رمضان میں جب مرض بڑھا تھا نا تو آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آج تو روزہ توڑ دیں اللہ اکبر اور کیسا ایمان افروز جواب دیا تھا آپ نے آپ نے فرمایاتا تیس سال سے میں یہ دعا کر رہی تھی کیا تیس سال سے میں یہ دعا کر رہی تھی کیا دعا کہ مولا جب موت آئے تو اس وقت میرا روزہ ہو اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں روزہ توڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ فرما کر سیدہ نفیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئیں اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا انتقال ہو گیا آپ کا وصال شریف جو ہے وہ تقریبا غالبا دو سو ساٹھ ہجری کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک کے پر نور مہینے کے اندر جو ہے وہ مصر میں ہوا تھا آپ کا مزار پر انوار بھی جو ہے وہ مصر میں ہے اور مزار پر انوار کے پاس دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں اور یوں تو حضرت نفیس رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کئی کرامتیں بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں لیکن آپ کی ایک کرامت جو ہے وہ بڑی مشہور کرامت ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی بطی جی نے بیان کیا تھا کہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نمازیں پڑتی تھی نا وہاں ایک ٹوکری تھی جب وہ کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ چیز ٹوکری میں خود با خود جو ہے وہ مل جایا کرتی تھی اللہ اکبر آپ کی بطی جی کہتی ہے کہ میں ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں دیکھتی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی تھی اللہ اکبر یہ شان پائی ہے اور خود کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کون لایا کرتا تھا ایک بار میں نے ان سے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے نا وہ پوچھا کہ پھوپی جان یہ کہاں سے آتی ہے تو آپ نے فرمایا زینب جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو دنیا اس کی فرما بردار ہو جایا کرتی ہے یہ شان پائی ہے سیدہ نفیس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی کوئی نام کی منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ان کے نام کی جو ہے وہ ان کے حیثال سواب کے لئے اتنا نظر و نیاز کے تمام کروں گا تو اللہ اس کی کام کو پورا فرما دیتا ہے